سب سے پہلے بات بی جے پی کی آشرباد یاترہ کی جسے ایم پی کے سبھی زلوں میں بی جے پی سولہ اگست سے نکالنے چاہ رہی ہے سولہ اگست سے بی جے پی کی یہ آشرباد یاترہ شروع ہوگی اس کے تحت پارٹی کے تمام کارے کرتا الگ الگ زلوں میں جا کر سبھی دھرم گروں کا آشرباد لیں گے ساتھی جن گھروں میں کوئی شہید ہوا ہے ان سے بھی ملاقات کی جائے گی مدی پردیش کے تین کینڈری منتری سے آشرباد یاترہ میں شامل ہوں گے مالوہ میں جوتی رادیتری سندھیا مہا کوشل میں کینڈری منتری ویریندر خٹیک اور گوالیر چمبل میں کینڈری پشڑا ورگ منتری سپس بھگھیل شامل ہوں گے سی ایم شیوراج کینڈری منتری سندھیا کے ساتھ گھرگون میں سیاترہ میں شامل ہوں گے تو بی جی پی پردیش عدیقش ویڈی شرمہ کینڈری منتری ویریندر خٹیک کے ساتھ اس سیاترہ میں شامل ہوں گے ہمارے مدی پردیش میں دو منتری ساتھ ہی مدی پردیش کے بغل میں یعنی اتر پردیش کے آگرہ سے سانسد اس پی سنگھ بغیل صاحب ان کی بھی یاترہ مدی پردیش کے کچھ حصوں میں نکالی جانے والی ہے آشرباد یاترہ کے نام سے اس یاترہ میں مکھے روپ سے دھاروے کی ستھانوں پر دھرم گروہوں کا جہاں ہم ایک طرف ہمارے منتری گھر آشرباد لیں گے وہیں جو میسہ بندی رہے ہیں لوگتنطر سینانی ان کا آشرباد لیں گے چلیے تو مدی پردیش کے الگ الگ زلوں میں یہ آشرباد یاترہ جائے گی تین کیندری منتری بھی اس میں شامل ہوں گے کون کون سی تاریخ میں کون کہاں ہوگا یہ آپ کو بتاتے ہیں سولہ اگستے سے شروعات بیجے پی سانسد اس پی س بغیل یاترہ لے کر ایم پی پہنچیں گے دھتیا سے یاترہ شروع ہو کر ڈبرا گولیر ہوتے ہوئے مرینہ تک جائے گی پھر سترہ اگست کی تاریخ ہوگی مالوہ میں جوتی رادیت سندھیا نظر آئیں گے دیواز شاجہ پور کھنڈوا برہانپور اندور میں وہ اس یاترہ کو لیٹ کریں گے اٹھارہ اگست کو کھرگون میں سندھیا کے ساتھ سی ایم شیوراج بھی اس یاترہ کا حصہ بنیں گے انیس اگست کو کیندری منتری ویریندر کھٹیک گولیر سے یاترہ شروع کریں گے 20 اگست کو بھوپال میں یاترہ نکالی جائے گی کیندری منتری ویریندر کھٹیک اس میں شامل ہوں گے اس کے بعد یہ یاترہ بھوپال سے ویدی شاہ ساگر جبل پور دموں ہوتے ہوئے ٹیکم گھر تک جائے گی 20 اگست کو ہونے والی بھوپال میں آشرباد یاترہ میں ویریندر کھٹیک کے ساتھ ویڈی شرمہ بھی شامل ہوں گے تو لگتار کئی دنوں تک بی جے پی کی آشرباد یاترہ چلے گی دھارمک دھرم گرو جو ہیں ان کا آشرباد لیا جائے گا جنتہ تک پہنچنے کی کوشش ہوگی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مدھے پردیش میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے پریواروں سے ملاقات کی جائے گی تین کیندری منتریوں کا اس دوران مدھے پردیش میں پڑاؤ بھی رہے گا زیادہ جانکاری کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے وشیش سمواداتا جوگل کی شور جھوڑ رہے ہیں آئیے جوگل سے جانتے ہیں دراصل کیا کچھ اس پوری قواعد کے پیچھے مقصد ہو سکتا ہے جوگل اب خبریں لگتا ٹرینڈ کر رہی ہیں جوتی رادیت سندھیا چونکہ اب مدھے پردیش کے قدابر نیتا پہلے سے تھے حالانکہ پارٹی بدلی ابھی بھی ان کا وہ ورچس قائم ہے کیندری منتری بننے کے بعد پورے مدھے پردیش میں پارٹی کیوں گھومانا چاہتی ہے ایک سوال آپ سے یہ دوسری بات آشرباد یاترہ میں کیندری منتریوں کو مدھے پردیش لاکر کیا کچھ میسیج بی جے پی دینا چاہتی ہے دیکھیں سوہل اگر آپ کو پردیش کی سیاسی مہک سمجھنا ہو تو یاترہ سب سے اچھا مادھیم ہو سکتا ہے اگر آپ یاترہ پر نکلے ہیں تو آپ کو کارکرتاؤں کی بات سمجھ میں آتی ہے جنتہ کا موڑ سمجھ میں آتا ہے آپ چھت کی نبز کو سمجھتے ہیں اس لئے راجنیتک دلوں میں یاترہ کا بڑا محتو ہے اس لئے مدھے پردیش میں تین منتری جو ہیں وہ یاترہ نکالیں گے اور مدھے پردیش کی سیاسی مہک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا اس سمیں مدھے پردیش میں مدھے ہیں جنتہ کے مند میں کیا ہے اور کارکرتاؤں کیا چاہتا ہے تو یہ یاترہ ایک اچھا مادھیم ہو سکتا ہے اور اس لئے یہ یاترہ مدھے پردیش اکیلے کے نہیں یہ پورے کیندر سرپرے کی یوجنا شروع کی گئی ہے جو نئے منتری بنائے گئے ہیں موڈی منتری منڈل میں شامل ہوئے ہیں یہ سبھی منتری اپنے اپنے چھتروں میں اپنے اپنے پردیشوں میں آشیرواد یاترہ نکالیں گے اس آشیرواد یاترہ کے ذریعے کیندر سرکار کی یوجنا ہے جنتہ کو بتائیں گے اور جو راجیوں کی یوجنا ہے جہاں جہاں بی جی پی کی سرکار ہے وہ یوجنا بھی جنتہ کو بتائیں گے اس کی پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ جو یوجنا ہے سرکار نے شروع کی ہیں وہ جمینی سر پر کتنا کام ہو رہا ہے ان پر یہ سمجھنا ہوگا کی جائے گی کارکارتہ سرکار سے کتنا خوش ہے یا کتنا روشت ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اس لیے یہ یاترہ سیاسی روپ سے بہت مہتپون ہے اس لیے تین منتری جو ہیں وہ الگ الگ سنبھاغوں میں یاترہ نکالیں گے جو فیڈبیک ملے گا وہ جنتہ کا جو فیڈبیک ملے گا اس سے سرکار کو بھی اوگت کرائیں گے اور ایک سیاسی پوری جمعات تیار کرنے کیونکہ 23 کا چناؤ ہے اس سے پہلے یہ یاترہوں کا دور شروع ہوگا اور پہلی شروعات جوتری راتے سندھیا سے کی جا رہی ہے جو محلوہ چیتر سے کریں گے جوتری راتے سندھیا نبز ٹرولنے کی کوشش کریں گے مدر پردیش کی اسی کے ساتھ جو دلیت نیتا ہے ویریندر خٹک وہ بھی سمجھیں گے اور اس پی ایس جو پچھڑا ورگ کے منتری ہیں وہ بھی مدر پردیش میں آکے پچھڑا ورگ میں کیا اسی تھی ہے بھی بی جے پی وہ سمجھنے کی اس یاترہ کے مادے ہم سے کوشش کریں گے اسی لئے سیاسی بی جے پی اس پوری قواعد کے ذریعہ یا یوں کہیں کہ اس آشرباد یاترہ کے ذریعے مدر پردیش میں جمعانے جاری ہے جگل بہت شکریہ تمام باتشیت کے لیے جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے سولہ آگست سے یہ یاترہ شروع ہونے جا رہا ہے تین کینڈری منتری اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے الگ الگ تاریخوں میں پورے مدر پردیش کے الگ الگ زیروں میں یہ منتری جائیں گے لوگوں تک پہنچنے کی قواعد ہے اور جیسا کی جگل کہہ رہے تھے کہ یہ صرف مدر پردیش میں نہیں ہو رہا یہ کینڈر کی طرف سے انسٹرکشن ہیں باقی بھی جو سانسد ہیں منتری ہیں پورے دیش میں گھومیں گے کینڈر کی اور راجیوں کی یوجنائیں جو کچھ بی جے پی چلا رہی ہے جن جن تک انہیں پہنچانے کی